نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھک کے سمیت پلسر پر دو اگیاںد بائک سوار آئے اور یوک سے کلم مانگنے کے بہانے بائک کو رکوا لیا اور کلم زمین پر گرانے کے بعد اگیاںد بائک سوار لٹیرو نے یوک کی بائک سے چاہبھی نکال کر یوک کو دھکا دے کر گرا دیا اور پنچانبے ہزار روپے کا بائک لے کر فرار ہو گئے کیا نام ہے آپ کا میرا دام جسویر سنگی جسویر سنگی یہاں پر جو یہ گھڑنا گھٹی ہے کیا گھڑنا گھٹے تو یہ سر یہ میرا چھوٹا بھائی تھا ہریشن نام ہے اس کا وہ بینک سے اسٹیٹ بینک ہے جو مگر پال گام اس سے پیسے نکال کے لائے تھا پچانبے ہزار روپے کے بیگ میں لے کے آ رہا تھا گھر کو باپس ہو رہا تھا تب ہی دو پیچھے سے پلسر پر بائک سوار آئے اور انہوں نے پین مانگا کہ سر پین دیجئے تو اس نے پین دیا پین ہاتھ سے گھر گیا تو پین اٹھانے لگا اس کے بعد انہوں نے بائک سے چاوی نکال لی چاوی جو نکال لی تھی اس کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے چاوی نکال لی ہے جیسے اس نے اپنی بائک کی طرف دے گا تو اس میں چاوی نہیں تھی اور پھر وہ بھاگا ایک اسکول ٹی تھی اس پر بیٹھ کے بھاگا کچھ دور پیچھا کیا اور پکڑنے میں اسمر کھرا وہیں جب یوک نے لٹیروں کا پیچھا کیا تب انہیں پکڑنے میں ناکام رہا جس سے اگیانت لٹیرے موقع سے بھاگنے میں سفل رہے بائک پر سوار دو یہ لٹیرے کالے کلر کے سویٹر پہنے ہوئے تھے اور مو باندھے ہوئے تھے پیڑیت کی سوچنا پر پہنچی کوتوالی پولیس و سی او و اے سو جی ٹیم نے موقع کا موائنہ کیا اور سی سی ٹی بی فوٹیج نکالنے کی خوشش کی فیلحال پولیس چانچ میں جھٹی ہوئی ہے آگے کی کاروائی تحریر کے آدھار پر کی جائے گی اگلی خبر لکھنا اسے ہیں سپا کے راشتے ادھیکش اکھلیس یادو نے پردیس کی سواست سماؤں کو لچر بتاتے ہوئے سرکار پر تیکھا حملہ بولا ہے اگلیس نے کہا ہے کہ بھاچ پہ سرکار میں ہر دن نئے نئے گھوٹالے اجاگر ہو رہے ہیں سواست بی بھاگ میں دواؤں کے نام پر لوٹ مچی ہے مریجوں کی جان کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس کی مقمنتری و سواست منتری کو کوئی جنتہ نہیں ہے اگلیس نے دواؤں کی خرید میں پچھلے گھوٹالوں کی جانچ کو لے کر سوال اٹھایا ہے کہا ہے کہ ان کا نتیجہ کیا ہوا پھر نئے نئے گھوٹالے اجاگر ہو رہے ہیں جن میں بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کی سن لپتتا ہے خبر زلہ فروخہ بات سے ہے زلہ میں آوارہ پسوسی کسان بے حال ہے تاجہ ماملہ مریت پور تحصیل کے بعد ایک اور جگہ سے سیکڑوں آوارہ گوونشوں کو بند کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے زلہ پر ساسانین گوونش کی سمجھے کو نستانیت کرنے میں باؤنا ثابت ہو رہا ہے آوارہ گوونشوں کے فصل برباد کرنے سے پریشان گوونشوں نے قریب ایک سیکڑا سے ادھی گوونشوں کو کھیل کے میدان میں بند کر دیا جانکاری کی مطابق قائم گنج کوتوالی چھت کے گرام کواں کھیڑا کے مجرہ بکوسا میں آوارہ گوونشوں نے گوونشوں نے گوونشوں کی فصل کو برباد کر دیا جس سے پریشان گوونشوں نے یہ قدم اٹھایا گوونشوں نے ادھکاریوں پر بھی آروپ لگایا ہے گوونشوں نے بتایا ہے کہ اس ماملے میں پردھان کو بھی سوشنا دی گئی تھی بتاتی چلے کہ امریتپور تحصیل پریشان میں بیتے دن بھی گرامیڑوں نے اپنا کروش جاتایا تھا بھئیہ نام کیا ہے آپ کا ربی ربی کہاں رہتے ہیں بکوسا بکوسا یہ کون سی گرام پنجائت ہے یہ ہے کواں کھڑے کواں کھڑا بجیر آلم کھاں اچھا اچھا سمساباد بلاق میں پڑتی ہے اچھا اچھا کیا سمسیار ہے آپ نے یہاں پہ جو گاہیں گھٹی کی ہیں سمسیار ہے جو پردان سننا ہے کون پردان ہے آپ کے اردت اردت کہاں کے کواں کھڑے کواں کھڑے کی اچھا تو مطلب یہ گاہیں کھڑٹی کی ہیں کتنے دنوں سے کھڑٹی کی ہیں آج چار پاندن ہو گئی چار پاندن سے یہیں بن دا ہے یہ کون سا گرام ڈیک کیا آئی یہ یہ کھیل میدان ہے کھیل میدان ہے کس گاہوں میں پڑتا ہے بکوسا بکوسا ہمیں بھی آپ کا دنے کھڑتی ہیں اچھا یہ کون سا بائیدان آئے جہاں پہ یہ آپ نے یہ بند کی ہیں جی ہے پھٹکا پھٹکا ہے کون سا گاہوں ہے یہ بکوسا بکوسا گرام پنچائت کون سی ہے کھڑا کھڑا بہیر آلم کھڑا اچھا چا سکھس بلاگ میں ہے سمسیار بلاگ میں تو کتنے دنوں سے یہ کھڑے بند ہیں آئی چھے دات دن ہو گئی چھے سات دنوں سے تو آپ نے پردان کو سوچنا نہیں دے گی دی تھی بہو سننی میا اگلی خبر فروخہ باد کے میلا رام نگریہ سے ہے یہاں پانچال گھاٹ پر لگے میلا سری رام نگریہ میں کلپواز کر رہے سادھو سنت نے سیڈی نمبر پانچ پر سنتوں کی کچھ پوروش سنتوں کی سمادھیاں ہیں جس پر وہاں کے رہنے والے گرامیڑوں نے جگہ پر کبجا جمالیا ہے یہاں سبھی سنتوں نے دھنا پردرشن کیا ہے وہیں جگہ کو کبجا مکت کرنے کو لے کر سیکڑو سادھو سنتوں نے کبجا مکت کرانے کی مانگ کی ہے جو ہماری سنسکتی پرمپرا ہے تو اس میں جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے سادھو سنتوں کو اوپر مار پیٹ کرنا کلپ کیا تھا تو اس کو لے کے سادھو سنتوں میں آخروج تھا لیکن موقع پہ میں پہنچا ہوں تو میں نے میلا پیرواری کو بلوا کے اور اس کا لکھت میں ایک گیاپن دیں گے جس سے وہ سمادھی یہاں ان کو تدکال میں ساپ کرائی جائیں اور سمادھی اس طل بنا رہے خبر ہے کہ جونہ خاڑے کے سنت سری ستگری مہاراج نے پہنچ کر کبجہ مکت کرانے کی مانگی ہے وہیں سوچنا پر پولیس پرساسن بھی موقع پر پہنچ گیا ہے ستگری مہاراج نے کہا ہے کہ اس پرکرڑ کو لے کر زلہ دکاری کو گیاپن دیا جائے گا اگلی خبر بھی کلنا دوشوار دوشوار ہو گیا ہے دیبیانگ نے ابھی تک تحصیل سے لے کر زلے کے سبھی ادھکاریوں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے لیکن پرساسن کے ادھکاریوں کے کانوں تک دیبیانگ کی آواز نہیں پہنچ رہی گاؤں کے پور پرساسنگ ادھکاری ہیمن کمار دیویدی کے بھائی منوچ کمار دوبید دوارہ گاؤں کی ایک ماتر مکھی گلی کے مہانے پر دونوں طرف سے چبوترا بنا کر ایوہم نالی کی ایٹ پر دیوال کا نرمار کر کے گلی پر اتکرمڑ کر لیا ہے جس سے گلی اتی پتلی ہو گئی ہے جس سے سمست محلہ والوں کو نکلنے میں کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا نام ہے بھی آپ کا کشن کمار اگنوٹری کچھ شکایت کو لے کے ڈیم صاحب پاس آئے ہیں سر ہماری گلی کے مہانے پر دونگ منوچ کمار دوبیدی نے چبوترا بنا کے گلی کو بہت پتلا کر دیا اس لئے ہم لوگ پائدل تو چلے جاتے ہیں لیکن کوئی بہاں لے کے جانا بہت اسمبب آئے بہاں آپ نے تھانے میں کوئی تحریف اگرہ دی ہے تھانے میں نہیں دی لیکن ڈیم صاحب کو دی اس پہ ابھی تک کوئی کاربائی اس کے بعد ساتھ تاریخ تحصیل لبس میں دی لیکن کوئی کاربائی نہیں ابھی تک کہاں کا ماملہ ہے یہ روشن آباد کا روشن آباد کا ماملہ ہے ابھی آپ ڈیم صاحب پاس آئے کہ ڈیم صاحب نے کب سے چلا ہے ماملہ ماملہ یہ چلا پردھان گلی بنو رہے ہیں تو ہم نے پہلے پردھان سے کہ کس دو مہینے ہو گئے دو مہینے سے آپ کوئی سنبائی نہیں ہو رہی لیکن پرساسن دوارہ ایک مہینہ پرساسن پاس پہنچ پہلے ایک مہینہ پردھان پاس لگے رہے کہ گلی میں ہی ایک دیبیان جتن کمار رہتے ہیں جو ٹرائی سائیکل پر ہی دکان لگا کر نکل ہونی کی وجہ سے گلی میں نکل ہو گیا جس سے انہیں گرام چھوڑ کر روجگار کے لیے دوسری جگہ پنائین کرنا پڑا وہ معاملے میں چاہتے ہیں کہ گلی ات کرمار سے مبتھو یوپی خبر سپیسل کی انتیم خبر بھی فروخباز سے ہے جلے میں بھاچ پا پا شہر محلہ راملی گٹھا کا ہے سترہ پریواروں کو پٹا دیا گیا تھا نورپور گڑھیا نوازی پردھان نیرہ چوہان نے اپ زلہ دکاری کے آدھے سے راملی گٹھا میں رہ رہے دلیت پریوار کے مکانوں کو گروا دیا گیا اب سب پریوار وہاں پر پنی تان کر نواز کر رہے ہیں ان کے پاس رہنے کے لئے کوئی جگھے بھی نہیں ہے اسی کے سمان بھارتی جنت پارٹی زلہ اپ شبیر این کٹھیری نے ایس پی اشوک کمار میڑا سے نیائی گھوہار لگائی ہے گیا تھا رام دیلی گھجے جو 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 بھل دور چلا دیا پولیس کے مادیم سے کتنے پروار لگوگ رہتے تھے 17 18 18 پروار رہتے تھے بہاں کوئی سنوائی نہیں ابھی آپ عیسپی صاحب سے ملے ہیں کیا سواسن دیا ہے کون کبجا کیے کون تھا کبجا نہیں پہلے 17 18 19 ہمیں رام دیلی گھجا میں جو دستابط کیے گئے تو ان کو افردال عدھکاری دور دور ڈھول جو جمین کے پٹے دیئے داوات اب موقع برہے رہے ہیں وہ موقع برہے رہے ہیں جمین کوئی قیمت نہیں تھی اپنے کچھ رہنے لگے جگہ پردیا آپ دیکھ رہے تو یوپی خبری سپیشل ان خبروں کے لئے بنے رہ مارے ساتھ نمسکار